اس وقت کیا تھا مختصر سے لوگ آتے تھے اب جب سے ہمارے عمدت خان صاحب آئے ہیں عبداللہ صاحب آئے ہیں یہ لوگ متقید ہو گئے میری درگاہ شریف کی ہے اور میں متولی سید شاہ یوسف حسینی سید شاہ نمت اللہ حسینی جی جو ہے متولی درگاہ سندل شریف چلانے گا اور یہ حضرت شاہ سید شاہ بران الدین خلی اللہ حسینی عرف بچکن ان کے فرزند ہیں شاہ نمت اللہ کرمانی کے پوتر ہیں جب مختصر ہوتا تھا اس کے بعد چار سال سے ہم اپنے درگاہ کو اپنے ہاتھ میں لے کے اب چار سال سے بہت دھوم سے سندل ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سے بھی آگے اور بہت دھوم سے اچھے پہمانے پہنگا بہت کچھ کام کرنا باقی ہے یہاں پہ سننے کئی غریب کوئی مجبور ایسے لوگاں گاستے کرنے گاستے رہنا کرنا کھانا پینا ہر چیز کا انتظام کرنے کی چکر میں آپ لوگوں کا گھر ساتھ رہا تو ہمیشہ ایسی دھوم دھام سے سندل ہوتے رہ کہا ہے ہے ہیں یہ پورے بند ہو چکے ہیں سنیں ایسا کھول کر کرو اور ہر کوئی اگر انتظام کریں گا تو کوئی بھی غیر ادمیہ کو اپنی جگہوں پر بیٹھنگی نہیں کریں گا نہیں یہ دھرگاہ ہیں پورے جتے بھی ہیں اپنی حصے سنیں یہ یہ تو نہیں ہے کہ ادمیہ کو لے کے دھرگا جانا نہیں ہیں وہ سب غلط بات ہے سنیں اللہ کے ولی ہے آنا ہے سنیں زیارت کرنا ہے جانا ہے اللہ سے کوئی مانگنے واقع نہیں ہے اللہ دینے والا سب کچھ ہے اللہ کی ذات ہے اللہ کے ولی ہے ان سے مانگنے سے ان سے بوچ بولنے سے سنے اللہ کے ولی کی خدمت کرنے سے بہت کچھ چیزیں ہوتے ہیں وہ سب کو نہیں معلوم ہوتے ہیں کوئی بھی کیا بھی بول دیتے ہیں سنے درگایاں کو آتے رہنا سنے یہ سندل چڑھاتے رہنا ہر کوئی اپنے ایک دوسرے سے ملتے رہنا تو سب کچھ اچھے چیزیں ہوتے ہیں سب کچھ اچھے چیزیں ہوتے ہیں سب کچھ اچھے چیزیں ہوتے ہیں مہینہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ... 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 ... اللہ... اللہ... ... 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 شاہ نور اللہ وہ آین اللہ حسینی ہے وہ سامنے جو مزار ہے آپ کے بھائی ہے مہی اللہ حسینی کے بھائی چچرے بھائی ہیں اور آتراف ان کے کمبے کے لوگ ہیں سارے جتنے بھی ہیں جی امجر صاحب کیا میسیز دیں گے آپ بیدر کی عوام کو درہاں کے ریلیٹر جو درہاں کے طرف آنے کے لئے اب جتے بھی درگایاں ہیں یہ پورے بند ہو چکے ہیں سنیں ایسا کھول کو کر کو اگر ہر کوئی اگر اندازم کریں گا تو کوئی بھی غیر ادمیہ کو اپنی جگہوں پر بیٹھیں گا نہیں کریں گا نہیں یہ درگایاں پورے جتے بھی ہیں اپنی حصے سنیں یہ تو نہیں ہے کہ ادمیہ کو بولے کہ درگا جانا نہیں جانا وہ سب غلط بات ہے سنیں اللہ کے ولی ہے آنا ہے سنیں زیارت کرنا ہے جانا ہے اللہ سے کوئی مانگنے واقع نہیں ہے اللہ دینے والا سب کچھ ہے اللہ کی ذات ہے یہ اللہ کے ولی ہے ان سے مانگنے سے ان سے بجھ بولنے سے سنیں اللہ کے ولی کی قدمت کرنے سے بہت کچھ چیزیں ہوتے ہیں وہ سب کو نہیں معلوم ہوتے ہیں کوئی بھی کیا بھی بول دیتے ہیں سنے درگایاں کو آتے رہنا سنے یہ سندل چڑھاتے رہنا ہر کوئی اپنے ایک دوسرے سے ملتے رہنا تو سب کچھ اچھے چیزیں ہوتے ہیں اتنے اب تک بنتی درگاپ چالو ہوئی ہے انشاءاللہ ہمیں اشاہ اسی چالو رہیں گی 24 گھنڈے کھلی بھی رہیں گی ہر مہنا 31 کو فاتحہ ہوتے ہیں ہر مہنا کو لنگر ہوتا ہے ہر مہنا فاتحہ ہوتے ہیں آپ لوگوں سے سب سے گزاری سے گیا آپ لوگوں سے سب آکے اس فاتحہ کو کامیاب بنائیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سالانہ سندر اسری بنا رہے ہیں ہر مہنا 31 تاریخ کو لنگر بناتے ہیں فاتحہ صریف ہوتی ہیں لنگر چلتا ہے ہم سے لوگ آتے ہیں سب سے لوگ آتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ہم کم سے کم چار سال سے کر رہے ہیں امجد بھائی خان صاحب کے درسل پرستے ہمارے صدر ہیں ان کے ساتھ مل کر پورا کام کرتے ہیں پوری ذمہ داری خرج پھر صبح امجد خان صاحب اٹھاتے ہیں میرا نام حاجی شیخ عبداللہ چوشتیا خادریت تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے ابھی جیسے کہ امجد صاحب کو سنا انہوں نے کہا کہ جو درگائیں ہوتے ہیں ان کو آباد کرنا چاہیے کیونکہ ایسے کئی واقعے آپ لوگ سامنے ہیں کوئی چیز بتانا نہیں چاہیے مگر امجد صاحب نے جو کھل کر کہا ہے وہ آپ کے نظروں میں ہیں اور یہ جو درگاں ہیں یہاں پر ہر مہینے کی جو چاند کی ونتیز تاریخ ہوتی ہے اس ٹیم یہاں پر فاتحہ بھی ہوتے ہیں اور لنگر خانہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ تام کا انتظام بھی رہتا ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ایک بار یہاں پر آ کر ایک سکون کی جگہ ہے آپ لوگ سکون پاسکتے ہیں تو ہم ریکویس کرتے ہیں آپ سے ملکاپور گاؤں سے جو اپنے آشتور روڈ جو گاؤں جاتی ہے وہ روڈ پر درگاں شریف موجود ہے آپ کو دور سے بھی گمج نظر آئے گی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شکریر میں ضرور بتائیں اور ہمارے اس چینل ماشنمیلی ایڈنٹی فرنیٹے سے ان کو لائک کیجئے فالو کیجئے میں ریپورٹر فیاس کیامرابین محسین انساری کے ساتھ شکریہ دار کریں آپ